ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین سابق وزیر آزم عمران خان نے آج میاوالی میں ایک اچھا شو کیا پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ تھا میاوالی کے شہر میں اس جلسے میں تقریر کرتے ہو عمران خان صاحب کی دو مرتبہ اچانک حسی نکلی وہ حسی کیوں نکلی اس پر ہم بات کریں گے اور وہ کونسی بات تھی جس کا خان صاحب نے پہلے انکار کیا اور پھر خود ہی اس بات کا احتراف بھی کر لیا تو خان صاحب کی آج کی اس تقریر کے چند اہم پوائنٹس پر آپ ناظرین کے ساتھ تکچولی گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ویکیٹی خود کیسے گرائی ہے اور پنجاب سے پی ٹی آئی کے صبائی وزیر نے کیوں استیفہ دیا ہے اس کی کیا وجہ نکلی ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی آج کے اس وی لوگ میں ہم شامل کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میاں والی کے جلسے میں عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس خطاب کے وہ کون سے اہم پوائنٹس ہیں جو آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ایک تو ناظرین خان صاحب نے کہا کہ بند کمرے میں چار لوگوں نے میری قتل کی سازش کی ہے اور خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اور اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا مجھے قتل کیا گیا تو وہ ویڈیو سامنے آئے گی اور ان چار لوگوں کے نام لوگوں کو پتل چل جائیں گے اور وہ جو چار لوگ ہیں جنہوں نے بند کمرے میں میرے قتل کی سازش کی ہے انہیں قوم جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی تو یہ جو خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو درائیا ہے اور میرے خالق میں کوئی چوتھے پانچویں جلسے کے بعد خان صاحب نے اس بات کو آج ایک مرتبہ پھر اپنی تقریر کا اپنے خطاب کا حصہ بنایا ہے تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب جو آڈیا لیگ کا معاملہ ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیتے ہیں نیپ ترامیم کے اقلاب بھی سپریم کورٹ میں درخواست آ جاتی ہے سائفر چیف جسس کو بھیجوا دیا جاتا ہے اسلام آباد میں اگر دھرنا کرنا ہے احتجاج کرنا ہے اس کے لئے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے تو اگر ایک ملک کے اتنے بڑے لیڈر کی جس کے کروڑوں میں فالورز ہیں لوگ انہیں چاہتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں انہیں ووٹ بھی دیتے ہیں ان کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں ان کے دھرنوں میں بھی شرکت کرتے ہیں تو پھر خان صاحب کو چاہیے کہ اگر واقعی ایسا ہے اس بات کو ایکسیپ کر لیا جائے اللہ تعالی خان صاحب کو لمبی زندگی دے ایسا کوئی واقعہ خان صاحب کے ساتھ نہ ہو کے جیسا خان صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے قتل کی کوئی سازش کی گئی ہے اگر کوئی ایسی سازش ہے تو پھر خان صاحب کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے چیف جسس کو وہ خط لکھتے ہیں یا پھر کوئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں اس پر جوڈیشل کمیشن بنوائیں اور اس پر پھر تحقیقات کروائیں کہ اگر کوئی قتل کی سازش ہوئی ہے تو عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ قتل کی سازش کرنے والے کون ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور واقعہ کے بعد وہ ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے تو لوگوں کو ان لوگوں کے نام چلیں پتہ چل جائیں گے لیکن خان صاحب تو پھر دنیا میں واپس نہیں آ پائیں گے تو اس قتل کی واردات کو روکنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کسی عدالتی فورم سے رجوع کر کے وہاں نام بتائیں اور اس معاملے کی جوڈیشل انکواری کریں دوسرا خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ میں سب سے بہتر اپنے جو حقیقی ازادی کی جدوجہت ہے اس کی پلاننگ کر رہا ہوں اچھا جو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ خان صاحب کا دو مرتبہ تقریر کے دوران جہاں وہ حاسہ نکل گیا تو جب یہ جو قتل کی سازش کی بات کر رہے تھے کہ چار لوگوں نے بند کمرے میں میرے خلاف قتل کی سازش کی ہے تو آپ خان صاحب کی پی ٹی آئی جو افیشل یوٹیوب چینل وہاں پہ جا کے خود سن سکتے ہیں جب یہ خان صاحب الزام لگا رہے تھے یہ دعویٰ کر رہے تھے تو یہ باتیں کہتے ہوئے خان صاحب کا اپنا حاسہ نکل گیا اور دوسری مرتبہ خان صاحب کا حاسہ یعنی ان کی حسی اس وقت نکلی جب خان صاحب نے کہا کہ میں حقیقی ازادی کا جہاد کر رہا ہوں تو جہاد کا نام لیتے ہوئے خان صاحب کی حسی نکل گئی اور جب وہ اپنے قتل کی سازش کو بیان کر رہے تھے وہاں بھی خان صاحب کی حسی کا فوارہ پھوٹ پڑا حالانکہ یہ کوئی حسنے والی بات نہیں تھی دوسرا خان صاحب نے کہا کہ میں جیل بھرو طریق کا اعلان کرنے والا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ جلد میں جیل بھرو طریق کا اعلان کروں گا جلد کرنا ہے نہیں کرنا لیکن آج خان صاحب نے جیل بھرو طریق کا اعلان کر دیا اور چند روز پہلے بنی گالہ میں جو جلاس ہوا تھا اس میں اجاز شعودری صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیل بھرو طریق شروع کرنے والے ہیں پھر خان صاحب نے کہا کہ میں سور سمجھ کر اس مرتبہ بہتر پلاننگ کرنا ہوں اور مارچ جو ہے لانگ مارچ جو ہے ہماری حقیقی ازادی کی تحریک کا ایک حصہ ہے یعنی جیل بھرو طریق بھی حقیقی ازادی کی جد و جہد کا ایک حصہ ہے لانگ مارچ بھی اس تحریک کا ایک حصہ ہے لیکن لانگ مارچ کب ہوگا اور یہ حقیقی ازادی کی جو اپنا جیل بھرو تاریخ ہے اس کا آغاز کب ہوگا اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی تاریخ نہیں دی اور پھر خان صاحب نے الزام لگایا نون لیگ کی اوپر سوشل میڈیا پہ بھی وہ الزام لگا جاتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ڈیو فیک اپلیکیشن کے ذریعے سافٹوئیر کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کی جالی ویڈیو بناتی ہے اور خان صاحب نے آج ایک ویڈیو بھی چلائی نواز شیف کی جسے میں وہ جو ان کا ایکچول بیان ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ویڈیو انہوں نے دکھائی کہ اس طرح سے ڈیو فیک پہ یہ ویڈیو بنای ساتھ جا سکتی ہے اور ہمیں جتنی آرڈیو ویڈیو کہیں گے ہم اس سافٹوئیر کے ذریعے ڈیو فیک کے ذریعے وہ بنا سکتے ہیں اچھا ایک طرف یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ نون لیگ کے جو آرڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے اقلاب پی ٹی آئی کے اقلاب وہ جالی ہیں ڈیو فیک کے سافٹوئیر کے ذریعے بنائی گئی ہیں لیکن آگے چل کے یعنی پہلے انکار کر رہے تھے آگے چل کے خود ہی اعتراف کر لیا کہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی جو آرڈیو لیگ ہو گئی ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں جن اداروں کی یہ ذمہ داری تھی جنہوں نے ان آرڈیوز کو ان کالز کو ان میٹرز کو سکیور کرنا تھا انہوں نے اپنی ذمہ داری کیوں سر انجام نہیں دی تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ فیک آرڈیوز ہے تو اگلی ہی لمحے اپنی بات کی خود ہی کنٹرڈکشن کر دی کہ یہ جو وزیراعظم ہاؤس سے آرڈیو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کو سیکیور کرنا وزیراعظم کے لائن کو وزیراعظم آفیس کو یہ متلکہ اداروں کی ذمہ داری تھی تو کون سے بات کا جو ہے وہ ہم یقین کریں کون سے بات کا یقین نہ کریں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں اور پھر چوتھی بات یعنی کرنے سے پہلے خان صاحب نے ابھی پچھلے ایک انٹریویو میں جو ایئر وائی نیوز پرنہ نے ماریا میمن صاحبہ کو دیا تھا خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کی جو ان کی سیکیور لائن تھی بینگ پرائیم انسٹر ان کی آرڈیو لیک ہو گئی تو وہ آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ آرڈیو بالکل درست تھی اور سائفر سے متعلق بھی جو آرڈیو خان صاحب کی دو سامنی آئی تھی اس پر بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں آرڈیو میں جو باتیں کی ہیں وہ میں جلسوں میں کر چکا ہوں تو اس آرڈیو کے بھی خان صاحب نے تردید نہیں کی تھی لیکن جلسوں میں آج جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فیک ڈیپ فیک جو ہے وہ سافٹوئر کے لیے بنائی گئی ہیں اور ابھی جو آج خان صاحب کی ایک آرڈیو سامنی آئی ہے جس میں خان صاحب ارکان اسمبلی کی جوڑ توڑ کر رہے ہیں اس میں ہارس ٹریڈنگ کرتے ہوئے خان صاحب کو مبینہ طور پہ پرامہ فیشائی جو الزام لگا ہے سنا جا سکتا ہے تو یہ جو الزام لگا ہے کہ یہ ویڈیو جوڑ توڑ کے بنائی گئی ہے یہ الزام پی ٹی آئی بلکل درست لگا رہی ہے کیونکہ یہ چون سیکنڈ کی ویڈیو ہے کیونکہ جس میٹنگ میں پرامہ فیشائی یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے زیری سی بات ہے کہ وہ چون سیکنڈ کی ویڈیو نہیں ہوگی وہ کئی منٹس پہ محید ہوگی گھنٹے پہ ہوگی ڈیٹ گھنٹے پہ ہوگی تو جس نے بھی وہ ویڈیو لیک کی ہے اس نے اس کو ایڈٹ کر کے لیکیا ہے یہ بات پاکستان طریقہ انصاف کی درست ہے کہ ٹکڑیں نکال کے جوڑ کو جو ہے اس ویڈیو کو پبلک کیا گیا ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ پوری ویڈیو پبلک کر دی جاتی تو یہ جوڑ توڑ کر ویڈیو جو ہے وہ بنانے کا الزام نہ لگتا لیکن اگر خان صاحب آج بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیپ فیک کے ذریعے ویڈیو بنائی گئے ساپفیر کے ذریعے تو پھر اس کو چیلنج کر دیں کسی فورم کے اوپر اور بلائیں ان لوگوں کو انہیں ان کا محاسبہ کریں انہیں قانون کے کٹھرے میں لے کے آئیں لیکن ایسا بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کرتی ہوئے نظر نہیں آتی اور پھر خان صاحب نے کہا کہ مریم نواز کو این ارو مل گیا تو خان صاحب یہ بھی بتائیں کہ این ارو کیسے ملا پرویز مشرف کا تو آپ نام لیتے ہیں کہ 2009 میں پرویز مشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نون لیک کی قیادت کو این ارو دیا تھا حالانکہ وہ جو این ارو تھا وہ پیپلز پارٹی کا ہوا تھا پرویز مشرف کے ساتھ لیکن وہ این ارو بھی یہی امارہ جو ہمارے یہ ہم پر رائٹ سائیڈ پر موجود ہے اسی اپنا لیفٹ سائیڈ پر موجود ہے اسی امارت نے اسی ادارے نے اس این ارو کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا تھا کل ادم قرار دی دیا تھا یعنی وہ این ارو اگر ملا بھی تھا وہ این ارو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے اس کو ختم کر دیا تھا لیکن مریم نواز کو جس این ارو ملنے کی بات کر رہے ہیں تو بہتر یہ رہے گا جب خان صاحب الزام لگاتے ہیں تو اس کا نام بھی بتائیں کہ یہ این ارو کس نے دیا ہے عدلیہ نے مریم نواز کو دیا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے اور ہم یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا تھا کہ مریم نواز کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے وہ اپیل آج تک سپریم کورٹ میں نہیں آسکی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بھی پی ٹی آئی نے ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا تھا اور وہ ریفرنس دائر کرنے کے بعد واپس لے لیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ اس میں مزید امپورومنٹ کرنی ہے تو آج تقریباً کوئی چار مہینے گھضر چکے ہیں وہ ریفرنس دوبارہ سپریم جیوڈیشل کونسل میں پاکستان تیرک انصاف جو ہے وہ دائر نہیں کر سکے لیکن البتہ آج جو خان صاحب نے کہا کہ میں بڑی بہتر اور سوچ سمجھ کے پلاننگ کر رہا ہوں اس پہ رانہ سناولہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں رانہ سناولہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کے ارادوں کا ہمیں علم ہے اور عمران خان کے لانگ مارچ کو ہم ناکام بنائیں گے ہر صورت میں ناکام بنائیں گے اللہ ہی پاکستان کی خیر کرے ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت جب اسلامباد پہنچیں گے تو انہیں چھپنے کے جگہ نہیں ملے گی لیکن دوسری طرف رانہ سناولہ وزیر داخلہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ارادوں کا علم ہے عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام بنائیں گے اور ہماری جو پلاننگ ہے اس کا خان صاحب کو علم نہیں ہے اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ آج ایک نیشنل میڈیا پہ خبر چلی کہ عمران خان جو دور اس پہلے لاہور پہنچے تھے وہاں پہ انہیں نے سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں علیم خان اور منعرف نو منتخب ایم پی اے اسد خوکر کی گرفتاری سے متعلق جہاں معاملے پہ گفتگوں کی گئی اچھا اس میٹنگ کا اعتراف کیا جو سی سی پی لاہور ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات تو کی ہے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں لیکن اس میں علیم خان یا اسد خوکر کی گرفتاری کی حوالے سے کوئی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا اس کے بعد ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر تو اپنی ملاقات کا اعتراف کر رہے ہیں لیکن وزیر داخلہ پنجاب کا حاشم ڈوگر صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے سی سی پی لاہور کی ملاقات نہیں ہوئی تو کس کی بات مانے جو ملاقات کر کے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں گپ شپ ہوئی ہے میں نے خان صاحب کو سالگرہ کی مبارک بات دی ہے لیکن علیم خان اور اسد عمر کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی معاملہ زیر بیعث نہیں آیا لیکن پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا ہوا ہی نہیں یہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن برحال جو سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کا معاملہ ہے اس پر وفاق نے ایک اور خط جو ہے وہ پنجاب حکومت کو لکھا تھا کہ انہیں واپس اسٹیبلشمنٹ ڈوین بھیجوایا جائے وفاق بھیجوایا جائے ان کے اقلاب کسی معاملے کی انکواری کرنی ہے تو اس پر پنجاب نے وفاق کو یہ جواب دیا ہے کہ جو بھی انکواری ہے آپ ڈاکومنٹس اور مواد ہمیں بھیجوا دیں غلام محمود ڈوگر کے خلاف ہم انکواری خود کر لیں گے لیکن پنجاب حکومت جو ہے محمود ڈوگر کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈوین رپورٹ کرنے کے لیے ریلیو جو ہے یعنی اسے پنجاب سے وفاق کو جو ہے وہ واپس نہیں کیا جائے گا لیکن آزئے اس کے علاوہ کچھ اور ڈیویلپنٹس بھی آج ہوئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے دو رہنما فورن فنڈے کی تحقیقات کے سلسلے میں انہیں آج حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا جس میں سینیٹر سیف اللہ نیازی اور پاکستان طریقہ انصاف کے بانی رہنما اور انصاف ٹرس کے عہددار حامید زمان کو لاہور سے اور سیف اللہ نیازی کو اسلامباد سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے اور اس تحویل کی جو تصدیق ہے وہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کر دی ہے اس کے علاوہ ناظرین رابلپنڈی میں آمیر کیانی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے وہاں سے کچھ چیزوں کی تلاشی لی گئی ہے اور تارک شفی جو کے فنانس کے معاملات کو دیکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے گھر پہ بھی جو ہے وہ ریڈ کیا گیا ہے اور یہ ریڈ فورن فنڈنٹ تحقیقات کے حوالے سے کیا گیا ہے اگلی ناظرین خبر یہ ہے جو پی ٹی آئی کی نے اپنی وکٹ خود ہی گرائی ہے وہ ناظرین خبر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاندانہ گلزار سہبہ جنہوں نے کل اسلامباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دیر کی تھی اس میں سمات ہوئی تھی کہ ہم نے جو اسطیفہ دیا ہے اس کو ایکسپٹ نہ کیا جائے یعنی پیس میل جو پاکستان طریقہ انصاف کے ایکسپٹ کیے جا رہے ہیں اسطیفے انہیں سیٹ ایسائیڈ کر کے ہمیں دوبارہ رکنے اسمبلی کے طور پر بحال کر دی جائے تو اس پریئر کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی طریقہ انصاف کے اس معاملے کے اوپر کیونکہ جب شاندانہ گلزار صاحب کا سیفہ ایکسپٹ ہوا تھا تو دو ترجیل اس میں خاتون آتی تھی پی ٹی آئی کی وہ آسیا عظیم صاحبہ آتی تھی اور آسیا عظیم صاحبہ نے آج ایم این اے کا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں حلف لے لیا ہے اور ان سے حلف لیا ہے راجہ پرویز جو کہ سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یعنی شاندانہ گلزار صاحبہ کو دوبارہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ رکنے قومی اسمبلی ایک تو عدالتی فورم کے ذریعے بنوانا چاہتی تھی اور دوسرا الیکشن کمیشن میں ایک نئی روائز لسٹ دی گئی تھی جس میں آسیا عظیم کی جگہ جو ہے وہ شاندانہ گلزار کا نام دیا گیا تھا تو یہ اپنے ہاتھوں انہوں نے اپنی ویکیٹ گوائی ہے کہ شاندانہ گلزار کو بنوانا چاہتے تھے ایم اے لیکن ان کی جگہ پہ آج آسیا عظیم جو ہے وہ ایم اے بن گئی ہیں اور انہوں نے اپنے رکنیت کا حلق بھی جو ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف سے لے لیا ہے یعنی اب اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ کا دوبارہ سے اپنی نشست پہ بحال ہونا وہ اتنا آسان نہیں رہا جتنا اس سے پہلے تھا جب تک آسیا عظیم صاحبہ نے ایم اے لیکن کا جو ہے وہ حلق نہیں اٹھایا تھا اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کے جو صبائی وزیر ہیں لطیف نظر صاحب انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اس اسطیفے کی انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ اسطیفہ دے رہے ہیں فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے کارکون کے طور پہ ایم این ایم پی اے کے طور پہ اپنی خدمات جو ہے وہ جاری رکھیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چورے لیکن اس اس اسطیفے کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو فیصلہ بات کی نشست پر زمنی الیکشن ہونے جارے جس پر چیئرمن پیٹیا عمران خان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کمپین کو چلانے کے لیے صوبائی وزیر لطیف نظر صاحب نے یہ اپنا اسطیفہ جو ہے پیش کیا ہے اسطیفہ کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بزابطہ طور پر ایک سے دو دن میں یہ اسطیفہ جو ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کو بھیجوا دیں گے تو یہ ناظرین آج کا ہمارا حیلاؤ آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ